اسلام علیکم دوستو اس وڈیو میں مولانا تاریخ جمل صاحب نے شبہ میراج کا مکمل واقعہ بڑے ہی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اور یہ بیان سننے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی مزا آئیں گا اسی لیے اس وڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمیل چلیے یہ وڈیو شروع کرتے ہیں میرے رب نے اپنے حبیب کو کائناز سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں کہ تم چاند پر دون رہے ہیں دیکھو پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ ہے یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چھوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہنے کے بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ ہمارا سورا سینوں کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرے بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتے ہیں نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برطن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اس سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نے کھٹوں نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے سب سے پہلی ہارٹ سرجری چار سال کے عمر میں ہوئی جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چلانے جائے کرتے تھے تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دھوڑے دھوڑے آئے کہ میرے بھائی کو وہ دو بندوں نے قتل کر دیا تو اس حلیمہ بھاگی ہوئی آئی تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہ دو آدمی آئے تھے مجھے لٹا دیا میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا پھر اس کو اکساس کیا پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا یہ پہلی ہے اور پھر میراج پر جانے سے پہلے تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیں جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس تو قریش کہن لگے ہم تو ایک مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں تم ایک رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی تو براک ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو ساڑھے شیسو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی آپ کو امہانی کے گھر سے اٹھایا گیا حسلی کی بہن ان کے گھر میں آپ تشریف فرما چاہے اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے سیدھا بھی لے جا سکتے تھے بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں اور آپ پہلی سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسلح پر کھڑا فرماتے ہیں آپ دو رکعہ نماز ادا کر فرماتے ہیں اور آپ کے پیشے سوالاک نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی اب ہمارے لئے بھی آپ ہی نبی ہیں ہمارے لئے بھی آپ ہی نبی ہیں عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے تو آپ کا سینہ مبارک چاہ کیا اسی کرتے آپ تحمد پہنتے تھے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا لیکن عم آپ کا لباس تحمد تھا کوئی خلائی لباس کی ضرور نہیں پڑی آپ کو وہاں سے اٹھایا راستے میں واقعات ہیں ایک جگہ آپ کو اتارا گا یا نماز پڑھیں دو نفل کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے مدینہ میں اتار کے دو نفل پڑھائے گا پھر چلایا گیا کہ یہاں دو نفل پڑھیں کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی خوشبو جنت کی آپ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی باندھی وہ ہو گئی تھی موسیٰ اسلام پر ایمان لائے اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتے والی ایک ساتھ چلنے والی جب فیرون کو پتا چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا نیچے آگ جلائی جب وہ پیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندھی کو اور اس کی دونوں بچیوں کو پکڑوا لیا کہنے لگا مجھے رب مانو گی تو زندگی مبارک اولاد مبارک موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا یہ ماں بیٹھی ہیں انہیں زیادہ پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور اس کے سامنے دو بچیاں جلنے کے لئے حکم ہو چکا ہے اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے میں نے کلمہ کفر کہا ہے میں اندر سے کافر نہیں تو جائز لیکن 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 ایک شاعری زبان پہ آگئی ہے ہماری اپنی زبان کی اب بتانی توڑے پھلے پھوے نہ پھوے تو اس ہونڈا ہوئے آجے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہیں ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑھا قتل ما شوق دے منے سر نجوڑے تے مکھنا موڑے بھمیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تیرا آزنہ بھنے تو اس بندی نے کہا فرم دو ہے سو ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر اس کو غصہ چڑھا اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا وہ چیختی رہی مچھلی کی طرح تل گئے پھر چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا اس کی تو اخ بھی نہ نکلی جب اس کو کھینچا تو انہوں نے کہا میری ایک خواہش ایک خواہش کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو مام بیٹیوں کو جدہ نہ کرنا ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا گئے فرم نے کہا ہاں ہو جائے کود گئی وہ بھی ان کی ہڈیاں نکال گئے ایک جگہ دبا دی گئیں یہ واقعہ ہے اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں مصر قریب ہوتا ہے آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں فرون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں جس دن یہ دفن ہوئیں تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی کائنات مہکتی رہے گی آگے میری بات ہے اور یہ پیغام چاہتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پر چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرون بنا کے تخت پر بٹھا دیا ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں یہ کونسی تازیب ہے یہ کونسا کمال ہے یہ کونسا ایمان ہے پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا وہ راک بان دیا گیا دنیا دارالاسباب ہے نبی کو اسباب دیئے گئے سواری پھر لائے گئے جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے وہ قدرت کا جہان ہے تو برراک وہاں بان دیا گیا اور اگلا سفر اب برراک کے بغیر نہیں دو نفل پڑھا گیا اچھا ایک اور عجیب آگے یاد آگئے اس راکھ بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکی دار دروازہ نہیں بند ہو اللہ اکبر تو اس نے مستری بولائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا اور اپنے بڑے پادری کو بلائے کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا ڈاٹ تو وہ تھوڑی سی نیچے آگئی ہے وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا صبح ٹھیک کر دوں گا وہ جو بڑے پادری تھے نا انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہو گا ہے صبح خود ٹھیک ہو جائے گا یہ پادری باد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا وہاں اپنے دو نفل پڑے اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ قرآن کی واحد سورة جو سبحان سے شروع ہو رہی سبحان الَّذِي أَسْرَا لفظ سبحان سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے مادی کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا مادی کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتا ہی پھٹ جائے گا چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ہر مرد عورت کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے اس پریشر کو روکنے کے لئے ہمارے اندر پریشر ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر اس کے اندر تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے سبحان سبحان اوپر جانے کے لئے آسرہ چاہیے جبریل نہیں 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 جبریل کا آسرہ بھی نہیں چاہیے سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے اتنی لمبی قائنات میں رات رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیوں سبحان کہ تیرا رب سمان کا بھی مالک ہے مکان کا بھی مالک ہے ٹائم کو روکنا سمانے کو روکنا مکان کو روکنا تمہارے لئے ناممکن ہے تیرے رب کے لئے ممکن ہے آئینسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنس دان بھی مر رہا ہے کہ نے کہا ہاں ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی موت سے بچ جنگ اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا اللہ نکال سکتا ہے اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے وہ زمانے کا بنانے والا ہے وہ وقت کا بنانے والا ہے سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے سبحان اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے پاک ذات بے عیب ذات تمہارے قوانین سے بالا تر ذات تمہاری سوچ سے بالا تر ذات اللہ ذی اثرہ بے عبد ہی قریش کہلنے کہ تم کیسے جا سکتے ہو اللہ نے جواب دیا یہ دھوڑا ہی گئے تھے میں لے کر گیا تھا قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آگئے تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے اسرا بے عبد ہی میں لے کر گیا میں لے کر گیا اور یہاں اور با کا جو جوڑ ہے اسرا اور بے عبد ہی عربی کو لے کریک ہے اور اگر با ہو تو علف کی ضرورت نہیں سراب عبد ہی ہوگا میرے بار واضح ہوئی ہے علف ہو نا با کی ضرورت نہیں اسراب عبدہ ہو اور اگر با ہو تو علف کی ضرورت نہیں سراب عبدہی یہ علف اور با کا جوڑ کیوں ہے یہ بتانے کے لئے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا اور بے عبدہی ہی میں کہہ جارہا ہے آپ لوگ کون ہوں کہو جی ہم کسٹم والے میں کون ہوں یا جی مسجد والے یہ کون ہے جی یہ جی کپڑے والے تو اللہ کہہ رب عبدہی یہ کون ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں بے عبدہی اور علف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا جبریل بھی نہیں لے کر گئے اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ان کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور آپ نے ساری فضا کو پار کیا آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لئے زیرو ہو جاتا ہے ٹائم زیرو ہو جاتا ہے اگر ایک لاکھ چھہسی ہزار میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لئے زیرو ہو جاتا ہے کہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو راکٹ کو شٹل کو ہر چیز کے لئے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے خلائی تصفیر ہو سکتی ہے خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرا آسمان یحیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسری منزل یوسف علیہ السلام تیسرا آسمان چوتھی منزل عدریس علیہ السلام چوتھا آسمان پانچمے منزل حرون علیہ السلام پانچوں آسمان چھتے منزل موسیٰ علیہ السلام چھتا آسمان ساتھمے منزل ساتوں آسمان ابراہیم علیہ السلام ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لئے اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے سبتان اللہ آپ ساتوں ہیں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے ریسپشن ساتوں ہیں آسمان پر ایک بڑے میاں ایک بیت اللہ ہے اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے سفید داڑی یہاں تک آ رہے ہیں اور اس بیت اللہ کا تواف ہو رہا ہے فرشتے تواف کر آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں یہ بزرگ کون ہیں تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ چاہتے ہیں تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے لیکن ان کو بٹھایا ان کو چلایا یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا ان کو بٹھایا ان کو چلایا ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے ہمارے نبی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے بے شک نہیں ہو سکتی جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا جس کے چہرے کی قسمیں جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا جس کے شہر کی قسم جس پر اتری کتاب کی قسم جس کی جان کی قسم جس کا وکیل سفی بن کے قسم جس کو تسلیہ دینے کے لئے قسم جس کے بول کی قسم جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل جس سے اللہ لارڈ سے کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماحی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طاہ کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدثر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی دعی الاللہ کبھی سراج منیر دیکھو تو سی اللہ کیا لارڈ کر رہا ہے اپنے نبی کسی یہ بیت اللہ کی دیوار ہے سادہ آسماء یہ ایک بڑے میاں بیٹھوں میں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا نا پا نہیں جا سکتا پیسوں پہ نہیں تولنا رشتہ رشتہ ہوتا ہے یہ چلے وہ کھڑے ہوئے سارے نبیوں نے کہا بھائی آگئے ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگیا میرے نبی آگیا نبی بھی کہا میرے نبی آگیا اور کہا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگیا پھر گلے لگایا پھر ماتھا چومہ یہ کسی نہیں کیا یہ ابراہیم نے کیا گلے لگایا ماتھا چومہ آگے روانہ کیا اور ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر چھکائیں اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی چھکنا پڑتا ہے ابراہیم ملے اور آپ جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رشتہ بہت گیرہ تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے بی شک اب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں آگے اور جہان ہے ملکوتی جہان بھی ختم ملائکہ کا جہان صدرت المنتحہ یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں میں نہیں جا سکتا کہ میں اتنا بھی آگے جاؤں گا ایک بالش تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا میں نہیں جا سکتا تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی وہ اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں چبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ بس ختم میں ختم عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی حسنی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑھ رہے ہیں اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملکات ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا قاب قوسین قاب قوسین میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے عربوں میں ایک سا لڑائی ہوتی رہتی تھی جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی صلح کیسے ہوتی تھی یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں ان دونوں کی لڑائی ہے یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لئے آ رہے ہیں اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا یہ کمان کا وہ دھاگہ ہے جس کو پر تیر کھینچا جاتا تھا اور یہ وہ لکڑی ہے ٹھیک ہوگی یہ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ قوس یہ قوس قوس کہتے ہیں کمان کو یہ قاب ہے یہ قاب قاب قوسین دو کمانوں کی قاب یہ اور یہ یہ اور یہ قاب اور یہ قوس یہ قوس تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کیلئے استعمال کیا فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنَ سُبْحَانَ کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں اگلی عجیب بات بتاؤں او ادنا او ادنا اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میری قریب ہو گئے میرے بھائیو اس حسطی کو آئیڈیل بنا کے چلو مزے کرو گے اللہ کی قسم اور آپ کی نسلیں مزے کریں اگر آپ لوگوں کی جیموں پر ڈھاکے ڈالتے رہے آپ سکھی رہو گے آپ کی نسلیں سکھی رہیں سکھ ساٹھ کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے ہمارے قریبی رشتے داروں میں تھے انہیں حرام دولت نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا میں اجمر جامہ میری دین کسے دی پرواہ کوئی نہیں بیٹی کمزور ہوتی ہے بیٹوں کا نام نہیں لے دو میں اجمر جامہ میری دین کسے دی پرواہ کوئی نہیں آئے 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 اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے چوپڑی روٹی پراتھے اور انڈے پر نہ بک جائے تین تین دن کے فاقے برداشتی آپ باغ میں تشریف لے گئے کھجوریں گری پڑی گندی کھجوریں جو گر جاتی اپنا اٹھائی آئے آئے وجہ کائنا ساری کائنا جن کے لئے بنائیں گندی کھجور صاف کر کے موں میں رکھی ایک صحابی ساتھ عبداللہ عبداللہ تو نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں بھوک کا مسئلہ نہیں تھا وہ کھجور کھانا مشکل تھا مجھے بھوک نہیں آٹھ بھائی تک چاہ نہ ملے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے بھجی میں چاہ نہیں پیتی سیرچ پیوڑ پائے گئی آج چوتھا دن ہے عبداللہ میں نے کچھ نہیں کھایا کری پڑی کھجور صاف کر کھائی کسٹم والوں کو پیغام دیا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے انسانیت بہت بڑی میراج ہے اللہ کا ترازو پیسے کو نہیں تو لے گا تیرے کردار کو تو لے گا تیری سچائی کو لے گا تیری دیانت کو لے گا اللہ اور حبیب اللہ کی ملکات قاب قوس سین اطما پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو پچاس نمازیں لے کر واپس آئے میں اللہ پہ قربان تو میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے چھٹے آسمان پہ موسی کو کھڑا کر دیا ہوگا ہوگا چونکہ پڑھا ہوا نہیں وجدان ہے یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات کیسی رہی بہت اشی رہی کیا میلا کب پچاس نماز ہیں توبہ توبہ یہ کون پڑھیں گے اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں واپس گئے پانچ پھر آگے موسی کھڑے کتنی نہیں آرہ سو واپس جائیں پھر پانچ نو چکر لے گے آنا جانا آنا جانا آنا جانا پانچ 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 صرف یہ بتانے کے لیے کہ قسطوں والوں نماز بھی ایک بہت بڑا حکم جب پانچ کم ہو رہی اب جاؤں گا تو پانچ کم ہو گئی تو پیشے کیا بچا میں نہیں جاتا تو کہلیں کہ چلو ٹھیک میری عمد پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے کوئی نہ پڑھ یہ کسٹم والے پانچ کتھو پڑھ نہیں پانچ کتھو پڑھ نہیں میں کہا نہیں میں نہیں پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے میرے حبیب آپ نے پانچ کبول کی ہمارے ہاں پچاسی ہیں آپ کی عمد ایک پڑھے گی دس لکھی جائیں گی ایک پڑھے گی دس لکھی جائیں گی تو یہ آواز سے توفہ لے کر آئے پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملاقات ہوئیں پھر آواز سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے پھر وہاں سے براک پہ سوار ہوئے اور صبح صبح نہیں اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ واپس اپنے بستر پہ تشریف لے آئے صبح آپ نے حضرت خدیعہ سے کہا یہ ہوا ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ڈر گئے یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھڑ لائیں گے جھڑ لائیں جو مرضی کریں میں بتانا چاہتا ہوں آپ حرم میں تشریف لائے تو ایک آدمی بھاگا وہاں سے بھاگا آیا ابو بکر کے پاس ابو بکر اگر ایک آدمیوں کہے میں رات و رات فلسطین بیت المقدس گیا پھر اوپر گیا پھر اسی رات واپس آگئے تم مانوں گے تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے کہ کہنے والا تیرا ساتھی ہے کہ پھر میں مانتا ہوں یہاں سے آپ صدیق کا ٹائٹل ملا صدیق لے کل امت صدیق ہر امت کا ایک صدیق ہے میری امت کا صدیق ابو بکر ہے میں صرف اتنا کہوں گا کچھ ٹائم نکال کر اپنے نبی کی صیرت پڑھیں قرآن پڑھیں میں آپ کو مسئلے مسائل بتانے نہیں آیا تھا صرف اپنے نبی کی زندگی کے چند پہلو بتانے آیا تھا آگے آپ کے اندر میں ایمان والا ایک بیٹھا ہوا ہے پورا ایک فرد اندر بیٹھا ہوا ہے ایک غلام محمد یہ کپڑوں میں ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے ہمیشہ صحیح کہتا ہے ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے صحیح قبول کرتا ہے غلط کو رد کرتا ہے میں اسے تھپکیاں دے کے صلاح دیتا ہوں چپ کر چپ کر سارا جہان کر رہے تو کی تتاں کی ہو گیا وہ شلتا رہتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے میں کہتا ہوں بکواس نہ کر میں نے بچے پالنے میں نے ان کے گھر بنانے میں نے ان کے فیسے بنانے کو گرا کے رکھ تو وہ آواز لگاتا ہے وہ صدا دیتا ہے جو سن لیتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے جو نہیں سنتا پھر وہ موت پہ بیدار ہوتا ہے پھر وہ بیداری کام نہیں آتی حضرت علی کا فرمان ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی آنکھ کھولے گی خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے سے بھرا پڑا میں نیوزیلینڈ گیا میں دپریشن کا شکار ہو گیا یہ سن کر کہ پوری نیوزیلینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا وہ میرا دفتر ہو میری منڈی ہو میرے کھیتوں ہو میرا سندھ ہو میرا بلوچستان ہو میرا سرحد ہو میرا پنجاب ہو سچ بولنے والے تو نظری کوئی نہیں آتے کون ہیں کہاں ہیں سو میں دس آدمی نمازی مل جاتے ہیں ایک کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ملتا سچائی تیانت دیری راست بازی رزق حلال کھانے والوں کے گھر میں کبھی شام نہیں ہوتی اور دھوکہ اور فراد اور فری اور جھوٹ اور رشوت والے گھر میں کبھی صبح نہیں ہوتی اگر میرے اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا یہی میرے رب کا قانون رہے گا کبھی کبھی سچائی پر خضا نہیں آتی اور کبھی 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 دھوکے جھوٹ پر بہار نہیں آتی سچائی کا سورج زوال پذیر نہیں ہوتا اور جھوٹ ظلم و ستم کا سورج کبھی تلو نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اندھیروں میں انسان کو بھٹکا دیتا ہے تو میں آپ سب بھائی بینوں سے گزارش کروں گا اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو تلاش کرو آپ کو رہنمائی ملے گا دوستو مولانا تاریخ جمل صاحب کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا اور اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور اگر پسند نہ آئی ہو تو ڈس لائک کر دے آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سبھی کے ساتھ شیئر کر دے السلام علیکم